بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹرابل سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدین ابھی پچھلے دنوں ایک سٹوری سننے میں آئی اور بقاعدہ میں نے اس کا ایڈ بھی دیکھا اور جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مجھے یہ ساری انفرمیشن پروائیڈ کی ہے تو انفرمیشن اس طرح کی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کروں تاکہ باقی جو دوست احباب ہیں وہ اس سکیم سے اس فراڈ سے بچ سکے پاکستان میں بے روزگاری دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے نوجوان ملک چھوڑ کر باہر جانے کے خواہش مند ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دو سال میں سات لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان ملک کو خیر بات کہہ چکے ہیں اور یہی پر جو فراڈی ہیں جو سکیمرز ہیں وہ میدان میں آ جاتے ہیں سٹوری کچھ یہ ہے کہ ایک ایڈ سامنے آتا ہے کہ پیتیس لاکھ روپے میں چرمنی یعنی یورپ شنجن اٹلی فرانس کا ویزا حاصل کریں اور رقم ادا کریں وہاں پہنچنے کے بعد اسے کہتے ہیں ڈن بیس یورپ ویزا اب سٹوری کچھ یہ ہے کہ ایک گروپ بقائد ہے کیونکہ ایک اکیلہ آدمی یہ اتنا بڑا سکیم نہیں کر سکتا پیتیس لاکھ روپے میں یورپ کا ڈن بیس ویزا حاصل کریں بارہ تیرہ لوگوں کے ساتھ یہ سکیم ہوا ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ اگریمنٹ ہوا کہ جی آپ کا بچہ جب وہاں پہنچ جائے گا تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد پیسے دینے ہیں پورے پاکستان میں بالخصوص اپر پنجاب میں کچھ گروپ ایجنٹس تیار کیے گئے جنہوں نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا اور اچھی سفیسٹیکیٹڈ فیملیز کو ٹارگٹ کیا اب فیملی تو خوش ہو گئے کہ پیسے تو ابھی نہیں دینے پیسے تو تب دینے جب ہمارا بچہ فرانس پہنچ جائے گا جرمنی پہنچ جائے گا اٹلی پہنچ جائے گا اس بندے نے بھائی جان یہ کیا کہ اس نے ان سب کے دبائی کے ویزے لگوائے ان بارہ تیرہ لوگوں کو وہ دبائی لے گیا کیونکہ اس نے کہا جی پاکستان سے یورپ جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ میرے ساتھ دبائی چلیں ہم دبائی سے پھر آگے آپ کو لے کے جائیں گے اور اس دوران اس نے کسی سے کوئی پیمنٹ نہیں پکڑی اب والدین بھی خوش تھے اور لوگ بھی خوش تھے اور چلو ایجنٹ جو ہے وہ سارا کام خود کر رہے وہ ان کو دبائی لے گیا دبائی سے اس نے انڈونیشیا کے ویزے لگوائے اور وہ جناب ان سب کو لے گیا انڈونیشیا اب وہاں پر جانے کے بعد انہیں ایک ہوتل میں رکھا گیا اور کہا گیا جی آپ جرمنی پہنچ چکے ہیں لہٰذا آپ اپنے گھر والوں سے کہہ کر پیمنٹ ریلیس کروا دے پیتیس پیتیس لاغ روپے کی پیمنٹ دو سے تین دن میں تمام ایجنٹس نے گھر والوں سے وصول کر لی اس کے بعد انہیں کمرے میں بند رکھا گیا کہ باہر نہیں نکلنا آپ کو پکڑ لیں گے میں آپ کے کاغذہ تیار کروا رہا ہوں بل آخر دو تین دن کے بعد جب وہ اپنے روم سے باہر نکلے تو پتہ لگا کہ بھائی یہ تو جرمنی نہیں ہے یہ تو انڈونیشیا ہے تو ہمارے ساتھ تو سکیم ہو گیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو فون کیا اور کہا کہ ایجنٹ کو پیسے نہیں دینے لیکن وہ اس وقت تک پیسے دے چکے تھے ان کے ساتھ ہو چکا تھا فراڈ یاد رکھیں کہ ڈن بیس یورپ شنجن اٹلی جرمنی فرانس جنمارک سوٹزلینڈ بھائی یہ اتنے آسان نہیں ہوتے اگر کوئی آپ پہ دعو لگا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ پہ ایک گیم کھیل رہا ہے کہ ویزا لگ گیا تو ٹھیک ہے نا لگا تو میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے یاد رکھیں کہ اگر آپ کو ایمبیسی والے پہلے تو بلاتے ہیں آپ کا انٹرویو ہوتا ہے ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ اس کیم پاکستان میں بہت چل رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بیس لاکھ میں تیس لاکھ میں چالیس لاکھ میں امریکہ کا ویزا دیتے ہیں اسٹریلیا کا ویزا دیتے ہیں خدارہ ان چیزوں سے بچیں اگر آپ کے کاغذات پورے ہیں تو آپ تھوڑے سے پیسوں میں ویزا اپلائے کر سکتے ہیں یورپ کا شنین کا ترکی کا تھوڑے چی ٹریول ہسٹری بنا لیں ملیشیا تھائی لینڈ سنگاپور دوبائی آزربائی جان سعودیا ان ممالک کے آپ ویزٹ لگائیں اس کے بعد ٹریول ہسٹری بنائیں اچھی بینک سٹویٹمنٹ ہو چھوٹا موٹا بزنس آپ شو کریں بقائدہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے تو بھائی سکیم سے بچیں یہ سکیم پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے ورک ویزے کا نام پہ فراڈ ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کس کس حوالے سے فراڈ ہو رہا ہے یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ورک ویزے والے کا لائسنس چیک کریں بیورو آف امیگریشن اوورسیز ایمپلائیمنٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کا او ای پی کا لائسنس چیک کریں اس کی ڈیمانڈ نمبر چیک کریں پرمیشن چیک کریں تب جا کے آپ کو تسلیح ہو کہ یا یہ بندہ اوریجنل ہے اس بندے سے آپ نے ویزے لینے اتروائیز آپ نے کسی سے ویزے نہیں لینے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے وہ بارہ تیرہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو گیا ایجنٹ نے پہلے ان کو دوبائی دکھایا دوبائی سے ان کو انڈونیشن لے گیا اور کہا جیم میں نے آپ کو جرمنی پچھا دیا لہٰذا آپ میری پیمنٹ کو ریلیس کر دیں یہ سب فراڈ ہے خدا رہا اپنے آپ کو بچائیں اور سکیمر سے دور رہیں نارمل طریقے سے ویزا لینے کی کوشش کریں ڈان بیس کے چکر میں مت پڑیں اپنا خیال رکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں تاکہ باقی دوستوں کا بھی نقصان نہ ہو اللہ حافظ